اے میرے پاس صحیح بخاری ہے اس وقت ہمارے سامنے آئیے اس کے اندر سے بھی آپ کو میں ایک دو حدیث بیان کر دوں صحیح بخاری کی کتاب التعبیر ہے اور حدیث نمبر چھے ہزار نو سو نوے باب المبشرات باب المبشرات حدیث نمبر چھے ہزار نو سو نوے یہ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنی سعید ابن المسیبی ان ابا حریرت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم يقول لم يبق من النبوت الا المبشرات قالو ومل مبشرات قال الرؤیہ الصالحہ کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا لم يبق من النبوت نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا اللہ المبشرات مگر مبشرات باقی رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ ومل مبشرات یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اور نیک خواب اور آپ کو میں نے جیسے پہلے اس سے پچھلی جو حدیث صحیح بخاری کی بھی یہ آپ کے سامنے ہے اچھے ہزار نو سو نواسی حدیث نمبر اس کے اندر حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اپنے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کوئی بھی بے وکوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ سچا خواب جسے آتا ہو اسے نبی کہا جائے ہرگز نہیں یہ ایک جزو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا مگر مبشرات یعنی سچا خواب تو دوستو یہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور جن کے اندر صاف طور پر میں نے یہ ثابت کیا جو واضح طور پر ان احادیث کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ تعویل کرنی پڑے یا الفاظ واضح نہ ہو تمام احادیث میں ختم ختم بی النبیون نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ان قطعت الرسالت والنبوت الرسالت اور نبوت بند ہو چکی لم یبقا من النبوت من علی المبشرات نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا وغیرہ کے الفاظ ہیں اب ہم نے لغات عربی لغات سے عورت اکابرین امت جو مفسرین امت کی مستند تفاصیر بہت سی تفاصیر کے میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اسی طرح میں نے یہ چار پانچ حادیث بھی آپ کے سامنے با حوالہ رکھ دی اب آخر میں میں یہ بیان کروں گا ہم یہ بیان کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی نے بھی خاتم النبیین کا وہی ترجمہ کیا ہے جو میں یہ آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں تو اس نے بھی خاتم النبیین کا ترجمہ آخری ہی کیا ہے تو اس کے حوالہ جات میں اب یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین اور اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں وہ تمام جو مسلمان دوست وہ تو اس کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے لیکن میں تمام قادیانی حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر انہیں جو میں نے لغات کے حوالے پیش کیے تفاصیر کے حوالے پیش کیے حادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اگر ان کے بارے میں وہ کسی شک و شبے میں ہیں یا وہ ان پر عمل نہیں کر سکتے تو آؤ اپنے جو جس کو تم نبی مانتے ہو جس کو تم مسیح مانتے ہو آؤ اس کی باتوں کو غور سے پڑو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا یہ مرزا نے جو یہ لکھا ہے جو میں حوالے پیش کر رہا ہوں یہ غلط لکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا دوستو یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ہے حمامت البشرا جو عربی زبان میں ہے اور روحانی خزائن جلد سات اور اس کا صفحہ دو سو ہے آپ کے سامنے اس صفحے کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورة الاحزاب کی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس کی تفسیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے آئیے دیکھئے وہ کیا لکھتا ہے یہ آیت آپ کے سامنے لکھ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رحم والے اور فضل والے اللہ رب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر استثنا کے بغیر استثنا کے یہ لفظ غور کہیے یعنی آپ کو خاتم الانبیاء فرمایا بغیر استثنا کے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ صرف شریعت والے نبیوں کے خاتم ہیں یا حقیقی نبیوں کے خاتم ہیں اور ذلی بروسی کے نہیں یہ مرزا لکھ رہا بغیر استثنا کے اس میں سے کوئی استثنا نہیں عام طور پر فرما دیا کہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں اب آگے دیکھئے یہ غور سے یہ حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا اور اس آیت کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی خاتم النبیین کی تفسیر مرزا کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا نَبِيَّ بَعْدِي کے ساتھ بیان فرمائی بِبِيَانٍ وَاضِحٍ لِلْطَالِبِينَ اس میں جو طلب رکھتے ہیں ان کے لیے بہت واضح اور صاف بیان ہے یہ تو میں نے ترجمہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یا کوئی مرزای مربی کہے کہ جا الحق نے ترجمہ غلط کر دیا تو آئیے یہ حمامت البشرا اردو ترجمہ کے ساتھ یہ بھی یہ مرزای جماعت کی طرف سے شائع شدہ ہے حمامت البشرا اردو ترجمہ کے ساتھ تو اس کا حمامت البشرا جو اردو ترجمہ کے ساتھ ہے اس کا صفحہ 81 ہے اور یہی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ خود مرزای کتاب میں کیا کیا گیا ہے یہ دیکھئے ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول و نبیوں کے خاتم ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنہ نہیں کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے یہ دیکھئے اور آگے مرزا قادیانی یہ بھی لکھ رہا ہے اور اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازے کا انفتاہ بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے یعنی مرزا لکھ رہا ہے کہ وحی نبوت کا دروازہ کھولنا باطل ہے بہرحال یہ ہمارا بھی وحی کے اوپر وحی نبوت پر بات نہیں یہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا نے خود لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء کی تفسیر لا نبی آبادی کے ساتھ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں امام انبیاء سے افضل ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب میری مہر سے نبی بنیں گے نہیں نہیں لا نبی یابادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی یہ مرزا کی دوسری کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ دوم روحانی خزائیں جلتین کا صفحہ چار سو اکتیس ہے آئیے اب غور سے پڑھئے گا یہی آیت سورة الحزاب کی آیت چالیس جو ما کانا محمد آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخات من نبیین اس کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کر رہا ہے یہ دیکھئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا ختم کرنے والا نبیوں کا پھر دیکھئے اور ختم کرنے والا نبیوں کا اور یہ آیت میں دیکھئے مرزا نے خاتمن نبیین تا پر زبر لکھی ہے خاتم نہیں لکھا خاتمن نبیین اور نیچے اس کا ترجمہ کیا ختم کرنے والا نبیوں کا اب میں مرزای مربی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے حضرت جی نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط یہ جواب آپ کو دینا ہے آگے دیکھئے یہ مرزا کی کتاب ہے اب مربی حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ جی کسی نے کبھی بھی خاتم کا لفظ جب مضاف ہو جمع کی طرف تو اس کا کبھی بھی مینہ کسی عربی محاورے میں کہیں بھی اس کا مینہ آخری نہیں آتا تو یہ دیکھئے یہ حوالہ وہ ہے جو مرزای مربیوں کے لئے وبال جان بنا ہوا ہے یہ تریاک القلوب مرزا کی کتاب روحانی خزائن جلد پندرہ اور اس کا صفحہ 479-489 یہ آپ کے سامنے یہ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے کہ میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ تو اسی زمن میں یہ لکھ رہا ہے اور میرے بعد یہ غور سے دیکھئے گا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم ال اولاد تھا یعنی مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے والدین یعنی حکیم غلام مرتضا اور چراغ بی بی کے گھر میں میرے بعد میرے والدین یعنی اس لئے میں حکیم غلام مرتضا اور چراغ بی بی کا نام لے رہا ہوں کہ یہاں مرزای مربی آپ کو دھوکہ دیں گے وہ کہیں گے یہ نبی مرزا نے اولاد کی نفی نہیں کی ہے حکیم غلام مرتضا کے پوتے پوتیاں اور پڑ پوتے پڑ پوتیاں بھی ہوئے نہیں نہیں وہ یہ لکھ رہا ہے میرے والدین یعنی حکیم غلام مرتضا اور مسمت چراغ بی بی کا کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا اور اسی کو آگے مرزا بیان کر رہا ہے اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا میں خاتم الاولاد تھا خاتم الاولاد وہ جس کے بعد حکیم غلام مرتضا اور چراغ بی بی کے گھر میں کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا یعنی مرزا پھر کیا تھا یعنی آخری لڑکا تھا اپنے والدین کی آخری اولاد تھا مرزا غلام احمد قادیان کے بعد حکیم غلام مرتضا یا چراغ بی بی کے گھر میں کوئی بچا نہیں ہوا تو یہاں مرزا اپنے یہ جو کوئی لڑکا لڑکی لڑکا نہیں ہوا اسی کو خاتم الاولاد بیان کر رہا ہے ہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو اردو کی تحریر ہے آپ کو عربی میں دکھانا ہے میں ساری دنیا مرزایت کو چیلنج کرتا ہوں کہ خاتم الاولاد کا لفظ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ عربی نہیں ہے خاتم الاولاد کا لفظ عربی لفظ ہے خاتم بھی عربی اور الاولاد ولد کی جمع ہے اولاد یہ عربی لفظ ہے اور مرزا نے یہ عربی لفظ بول کر اس کا مطلب یہ لیا کہ اس کے والدین کے گھر میں اس کے بعد کوئی لڑکا اور لڑکی پیدا نہیں ہوئے اب آئیے آگے چلتے ہیں یہ مرزا کی کتاب ہے چشمہ معرفت یہ مرزا کی کتاب ہے چشمہ معرفت روحانی خزائن جلتائیس اور صفحہ اس کا تین سو تین تیس تھری 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 یہ دیکھئے اس کا حاشیہ کے اندر آجیں اس کے حاشیہ کے اندر آجیں لکھا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح معود کے کئی نام ہیں منجملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے خاتم الخلفاء ہے یہ عربی کا لفظ دیکھئے خاتم الخلفاء ہے یعنی اب مرزا خاتم الخلفاء کا معنی بیان کر رہا ہے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے مرزای مربی حضرات غور کریں اگر خاتم الخلفاء کا ترجمہ ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے یہ ہے تو پھر خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کا ترجمہ سب سے آخر آنے والا نبی کیوں نہیں یہاں میرا مقصد صرف خاتم الخلفاء کا ترجمہ بیان کرنا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک قرآن ایک کریم کے اندر بہت بڑا بہت بڑا ایک جھوٹ بولا ہے لکھتا ہے آگے دیکھئے سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح معود کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں خاتم الخلفاء کے لفظ کے ساتھ مسیح معود کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے تو میں یہ بھی مرزای مربی حضرات اور ان حضرات سے ان مرزی حضرات سے جو خود مرزا کی کتابیں نہیں پڑھتے اور صرف مربیوں کی باتیں سنتے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے مربی حضرات سے پوچھو کہ قرآن وہ کون سا قرآن ہے جس کے اندر خاتم الخلفاء نام مذکور ہے مسیح معود کا تو دوستو یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ تحریریں میں نے پیش کی جس کے اندر اس نے ہرگز ہرگز خاتم النبیین کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اب انبیاء میں سب سے افضل یا یہ نہیں کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف شریعت والے نبیوں کے آخری نبی اور بلکہ اس نے خمامت البشرہ میں صاف طور پر یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح لا نبیہ باتی کے ساتھ فرمائی اب ہم اگلے سیشن میں کچھ مرزی ایک قادیانی مربی حضرات کی طرف سے پیش کیے گے شکوک و شبہات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ مرزی